اسلام علیکم دوستوں میں بہترین سیتا رحمان بات کروں دوستو آج ہمارے پاس ایک فون ہے ہوئا ہے کسٹمر کے کہنے ہے دوستو کہ ایک ہی دن میں یہ بیٹری کو خراب کر دیتا ہے بیٹری اس طرح موٹے ہو جاتے دیکھو اس طرح یہ اتنی موٹے ہو گئی اور کسٹمر کا کہنے ہے کہ یہ کل ہی لی ہوئی ہے دوستو تو ایک ہی دن میں دوستو یہ بیٹری کا یہ حال کر لیتا ہے اور بیٹری بہت جلدی جنہیں خالی کر لیتا ہے دوستو اور اس میں شارٹ ہے دوستو جب میں نے اس کو ڈی تو اس سے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنایا ہوئی تھی دوستو اس میں یہ ایمپیر کے میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہوئی تھی دوستو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو اس موبائل کو میں نیان کر دیا دوستو یہ سلیپ موڈ میں چلی جائے تو پھر اپنے ریڈنگ پر دھیان دینے دوستو اور یہ ویڈیو میں نے سپیشل اس لئے بنایا ہے دوستو کہ یہ ایک چیلنج کیس ہوتے ہیں ہمارے جائے نا وہ ساتھیوں کے لئے تو یہ بلکل آسان سا ٹریک اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی ہوئے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کا ایکسپیرینس توڑا سا ہے وہ بڑھنے والا ہے دوستو تو یہ دیکھو جس سلیپ موڈ میں گے جب یہ موبائل چلا جائنا یہ پھر ہم نے چک کرنا ہے یہ دیکھو سلیپ موڈ میں چلا گایا اس کی ریڈنگ پر آپ نے دھیان دینے transition دوستو یہ اس طرح اکثر بڑھ جاتی ہیں دیکھو یہ چوبیس پچیز تک یہ چل جاتی ہے س 영상 centrifлег؛ اس طرح پچیز تک بھی ہے دیکھو پچیز تک بھی چلے جاتی ہے دوستو تو یہی وجہ ہے دوستو اور آپ موڈ میں جب یہ بدู einen глаз Panda لا رکے جاتی ہے تو بعض چیزیں اس طرح ہے دوستو جو کہ وہ کرنٹ کنزوم کرتے ہیں دوستو تو جس کے وجہ سے اس کے بیٹری جو ہے خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھوں آٹو جو آئے نا اس کو منتا آف کر دیا یہ دیکھوں جائسے قنقر کرتے ہیں آٹو یہ 2 اور 3 ایمپئر یہ لے لیتے ہیں لیتا ہے دوستو اب بیٹری خراب کرتے ہیں اور بیٹری جو ہے نہ وہ اس طرح موٹی ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی دوستو کسٹمر کہنا ہے کہ دو تین بیٹری اس نے میرے جو ہے نہ وہ خراب کر دی تو ایک مرتبہ ملٹی میٹر سے بھی چیک کرتے ہیں ملٹی میٹر کو میں نے بزر موڈ پہ سیٹ کیا ہوا ہے یہ پارورڈ بائیو اس میں اس کی کوئی ریڈنگ نہیں ہے چاہیے یہ آزار سے اوپر لیکن یہاں پہ ست سو ایک آنٹ ریڈنگ آ رہی ہے جو کہ ہماری سیٹ میں شارٹ ہونے کی نشان ہے دوستو اور ری ریڈنگ بلکل اوکے ہمیں دکھا رہے لیکن فارورڈ بائیو اس میں اس کی ریڈنگ صحیح نہیں ہے یہاں پہ یا تو ریڈنگ نہیں آنی چاہیے یا ہزار سے اوپر آنی چاہیے لیکن یہاں پہ دیکھو ست سو باؤن تو یہ ریڈنگ جو ہے نشان ہونے کی علامت ہے کہ ہمارے سیٹ میں شارٹ ہے دوستو تو اس کو کھول لیتے ہیں دوستو اور کسٹمر کا کہنا ہے کہ میں نے دو تین جگہ اس کو دکھائے بھی ہے بات سہتی کے دے کہ پار ایسی نہیں مل رہی ہے اور ب کر سکتا دوستو تو یہ سیٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آئی سی کے اوپر سیفٹی کور کسی نے ہٹائی ہوئے اس کو اچھی طرح واش کر کے توڑا ہیڈ ڈی ہوئے دوستو تو ہیڈ ڈینے سے آپ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا شارٹ ہاپ شارٹ میں ہو شای فل شارٹ میں ہو دوستو اس کو اپنے ٹریسی کرنا ہے دوستو اور اس سیڈنگ کو آپ نے خوب سمجھ لیا دوستو یہ اگر آپ نے نہیں سمجھا تو دوبارہ ویڈیو آپ کو دوبارہ بھی دیک سکتے ہو تو اس کے لیے میں ابھی آپ کو ایک ٹرک بتانے والا دوستو سیمپل سا آپ نے اس کے ساتھ پور سپلائی کنیٹ کرنا ہے دوستو یہ ٹرک ان موڈلز کے لیے دوستو جن کا جو ہے نا یہ آپ موڈ میں بھی شارٹ آپ کو دکھائے اور یہ شارٹ جو انا آپ کا سٹیبل ہوئے ایک جگہ پہ اس طرح رکا ہوا ہو تو ان موڈلز میں جو ہے نا دوستو یہ بہت زیادہ آگئی یہ مسئلہ تو ان موڈل میں آپ یہ اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے پور سپلائی کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے سیمپل سا اور ہٹ گن کو آن کرنا ہے اور اس طرح ایک ایک سکشن کو ہٹ دینا ہے اور اپنے ریڈنگ پہ دھیان دے لیں دوستو پور سپلائی پہ یہ دیکھو میں ایک سکشن کو جانا وہ ہٹ کر رہا ہو کیمرہ سکشن کو ہٹ کیا اور ہینڈ فری سکشن کو ہٹ کیا لیکن ریڈنگ ویسی کی ویسی ایمپیر ہمارا وہ لیا ہوا ہے کوئی زیادہ نہیں ہوا دوستو یہ دیکھو یہ ڈسپلی سکشن بھی ہٹ کیا لیکن ریڈنگ ویسی کا ویسا ہے جہاں بشارٹ ہوگی دوستو تو ہم اس سکشن کو ہٹ کریں گے دوستو تو یہ ہو یہ جو ایمپیر ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا دوستو ابھی پور سکشن کو بھی ہٹ کرتے ہیں دوستو لیکن ہم آپ کو بتا دے چلے گی یہ مسئلہ ہمارا پور اسی زی کبھی نہیں ہوتا کہ اس طرح سٹیبل ریڈنگ ہو آپ مون میں بھی یہ ریڈنگ اسی جگہ سٹیک ہے دوستو یہ سٹوڈنگ نے کیمرہ ٹوڑا نیچی کر دیا ہے تو اس کے لئے توڑا معذرت اور یہاں پہ سکشن کو بھی ہٹ کریں گے دوستو یہ یہ ہمارے سٹوڈنگ سے کیمرہ ٹوڑا نیچے ہو گیا ہے تو توڑے دیر کے لئے آپ کو یہ ریڈنگ ساپ نظر نہیں ہے لیکن مجھے نظر آ رہی تھی دوستو تو یہاں پہ یہ ایر سپیکر سکشن بھی میں نے ہٹ کیا ریڈنگ بیسی کا ویسا ہے توڑا سا جو اوپر چلا گیا لیکن یہ صحیح نہیں ہے دوستو میمورکارڈ سکشن کو بھی ہٹ کر دیا دوستو اور یہاں پہ دوستو یہ سگنل آئی سی کے پاس یہاں پہ ایک سکشن ہے دوستو یہاں پہ جب میں ہٹ کر رہا ہو یہ دیکھو آپ نے دھیان دینی ہے یہ چار سے بالکل جو اوپر چلا گیا یہ دیکھو بیس بائیس تک یہ چلا گیا جس طرح میں اس سکشن کو ہٹ دے رہا ہو دوستو تو ہمیں جو اینا اسی سے اندازہ ہو گیا کہ اسی سکشن میں ہمارا جو اینا وہ شارٹ ہے توڑا آپ کو جو اینا اور سمجھنے کوشش کرتے ہیں مایکروسکو میں اس پی سی کو رکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یا بیس کا جو اینا یہ پرامری لین کے لئے ایک سکشن بنا ہوا ہے دوستو یہ جو سکشن بنا ہوا ہے جیسے میں نے اس کو ہٹ دے دیا دوستو تو پور سپنائی پی جو ہمارے ریڈنگ تھی وہ زیادہ ہو گئی ابھی دوبارہ سی نارمل ہو گئی پانچ پی آگئے دیکھو یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو جیسے میں اس کو ہٹ دے رہا ہو یہ یہ اس پی اپنی دھیان دینے یہ بہت زیادہ جلی جلی یہ دیکھو بیس بائیس تک یہ ہمارے ایمپیر چلا گیا دوستو اور سکشن کو جب ہم ہٹ کر رہے تھے تو دوستو وہاں پی یہ ریڈنگ جو اینا وہ زیادہ نہیں ہو ر سکشن میں باقی اس کا پاور سگنل وغیرہ سبھی کچھ سکشن اوکے ہیں تو اس ٹرک کو آپ نے جو ہے نا دوستو خوب سمجھنا ہے ابھی اس سکشن میں جو ہے نا دوستو کس طرح ہم معلوم کر سکتے ہیں کونسا کمپونینٹ سمارشات ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو یا تک اگر آپ نہیں سمجھے ہو دوستو تو آپ بار بار دو تین مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ آپ نہیں سمجھنا ہے ایک مرتبہ آپ سمجھ جاؤ گے دوستو تو پھر جانا آپ کسی بھی مادل میں اس مس ساعت کنیٹ کی ہوئی ہے یہ سکشن تو ہم میں معلوم ہوا کہ اسی سکشن میں ہمارا جہنا وہ شارٹ ہے یہ جو پرامری لینگ کے لیے ایک سکشن بنا ہوا ہے دوستو ابھی اس سکشن میں تو ٹوٹل پانچ کمپونینٹس لگے ہوئے دوستو ان پانچ کمپونینٹس میں کون سا کمپونینٹس ہمارا شارٹ ہے اس کے لیے بھی آگے آپ کو سمجھاتے ہیں دوستو تو یہ ریڈنگ پر اپنے پیر سے دھیان دینے دوستو یہ تقریباً یہ چاہ پانچ کمپونینٹس ایک چوٹا سا ب پاس میں لگا ہوا ہے دوستو تو ان پانچ میں کون سا کمپونینٹس ہمارا بھی شارٹ ہے یہ ابھی کس طرح اپنے معلوم کرنا ہے تو یہ تو چوٹا سا سکشن ہے دوستو اس سے بڑا سکشن ہو تو اس میں بھی آسانی سے آپ معلوم کر سکتے ہو اور اگر آپ نوزل تھوڑا چوٹا یوز کرو تو اس سے آسانی سے بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ کمپونینٹس شارٹ ہے کیونکہ میں نے نوزل بڑی لگائی ہوئی ہے کیونکہ اسی اس کا لیوال کا کام ہے تو بڑے نوزل میں نے اس لیے لگائی دوستو تو اس کے لیے سیمپل سا ٹرک ہے دوستو پور سپلائی کی ساتھ آپ نے کننٹ کرنا ہے اور اس سکشن میں ایک ایک کمپونینٹس کو اٹھانا ہے اور چیک کرنا ہے کہ ہماری جانا وہ ریڈنگ زیرو ہو رہی ہے کی نہیں تو سب سے پہلے میں جو ہے نا یہ ڈائیوٹ کو اٹھانے والا ہو دوستو اکثر یہ ہی شارٹ ہو جاتے دوستو اور ریڈنگ اس لیے زیادہ ہوئی کیونکہ اس سکشن میں شارٹ ہے تو جو کمپونینٹس شارٹ ہے وہی ہی ہیٹ ہو رہا ہے اور یہ دیکھو دوست ہے ہمارا یہ شارٹ نہیں ہے دوستو اور یہ ریڈنگ اس لیے زیادہ ہوئی کیونکہ اس سکشن میں شارٹ ہے تو جو کمپونینٹس شارٹ ہے وہ ہیٹ ہونے کے وجہ سے اس کا ایمپیر زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے ہم ایمپیر زیادہ شو ہو جاتا ہے یہاں پور سپلائی بھی ہے تو اس کو ہم واپس لگا لیتے ہیں دوستو تو اس طرح ایک ایک کمپونینٹس کو آپ نے چیک کرنا ہے جن کمپونینٹس میں آپ کی شکائے گے دوستو تو یہ بڑے بڑے جو جنی بھی کمپونینٹس ہیں بس س تین چار ہی ہوتے ایک سکشن میں تو اس کے پاس جو یہ نان پالر کبیسٹر لگا ہوا ہے دوستو اس کو میں اٹھانے والا ہوں یہ دیکھو پور سپلائی پہ اپنے دھیان دینے اس کو میں نے اتار لیا لیکن ریڈنگ جو ہے نا وہ پھر بھی زیرو نہیں ہوا ایمپیر اور اس لیے ایمپیر زیادہ ہوا کیونکہ اس سکشن میں شارٹ ہے دوستو تو اس کو ہم واپس لگا لیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی شارٹ نہیں ہے دوستو تو اس طرح سیمپل سا ہم نے چیک کرنا ہے تو دو تین میڈ میں آپ ج یہ جو یہ نان پالر ڈلکٹڈ لگا ہوا اس کو میں ڈکالنے والا ہوا دوستو اور جیسی اس کو میں نے نکال لیا دوستو آپ نے جو اینا اپیر پہ دیان دینے یہ دیکھو دوستو یہ بلکل ہمارے ہمارا 0 ہو گیا اور aloud جو ہمارے شارٹ کا مسئلت ہے وہ کلیئر ہو گیا دوستو directement ہزیں اپ کی ساتھ دوستو اس کو میں نے اٹھار لیا تو یہ 0 نہیں ہوا اس کو اتار لیا تو زیرو نہیں ہوا ایمپیر یا بی سی کو اتار لیا دوستو تو ہمارے ایمپیرŋ ہو گیا دوستو تو اس سی ہمیں اندازہ چلا پتا چلا کہ یہ ہمارے جو ہے نا یہ جو لان پولر کا پسٹر لگا ہوا ہے دوستو یہ ہمارا شارٹ ہے یہ کمپوننٹس ہمارا شارٹ ہے دوستو تو یہ موبائل کا شارٹ الحمدللہ وہ نکل گیا اور یہ کمپوننٹس ہمارا شارٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب یہ موبائل کو بھی پھر سے چیک کریں گے دوستو پورس اپلائی کے ساتھ تو یہ کنیٹ ہے لیکن اس کے یہ ڈسپلی وغیر ہے اس کے ساتھ کنیٹ کر کے بھی اس کو چیک کریں گے دوستو تو امید ہے دوستو کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ جو ہے نا اس طرح شارٹ کا مسئلہ جائے نا وہ ہاپ شارٹ کا جو تو اثر شارٹ ہو یہ دیکھو بلکل میں نے کنیٹ کر گیا بلکل زیرو ہے دوستو تو آپ جو ہے نا وہ نکل پا آہ انشاءاللہ کر پا ہوگے اس طرح شارٹ کا مسئلہ آپ کے پاس آئے دوستو اور آپ ویڈیو کو نہیں سمجھے ہو تو آپ جو ہے نا بار بار ویڈیو کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرنے دوستو اور جا جس سیکشن میں آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ہمیں واتس اپ کر سکتے ہو دوستو اور یہ موبائل آہ ابھی سلیپ موڈ میں جائے دوستو تو اپنے ریڈنگ پر دھیان دینا ہے یہ دیکھو دوستو یہ بلکل نارمال ریڈنگ ہے ہماری یہ پہلے جو نا پچیس تک چلا جاتا تھا باویس تک آٹھ تک نو تک یہ دیکھو ابھی برابر یہ ایک دو تین چار پانچ یہ اس طرح نارمال ریڈنگ ہے کیونکہ یہ کچھ کمپوننٹ اس کے کنٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی دو تین مینٹ بعد یہ بھی بلکل سلیپ موڈ میں چلا جائے گا دوستو بلکل زیرو ہو جائے گا لیکن ابھی جو پچیس اور چبیس یہ ریڈنگ لے رہا تھا دوستو وہ ابھی بلکل نہیں لے رہا دوستو تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے موبائل کا مسئلہ حل ہو گیا اور آپ موڈ میں اس میں جو شارٹی وہ بلکل نکل گئے دوستو یہ دیکھو اتنی دیر میں کبھی جو نے اس نے چوبیس وچیس تک امپیر نہیں لے لیا دوستو تو یہ دیکھو اور آپ موڈ میں جیسے ہم اب اس کی ساتھ پور سپلائی کنٹ کرتے دوستو یہ دیکھو میں نے کنٹ کر لیا بلکل زیرو زیرو جو ہمارے شارٹ کا مسئلہ تھا الحمدللہ وہ حل ہو گیا اور یہ ابھی بیٹری کو خراب نہیں کرے گا اور نئی بیٹری جلی ختم کرے گا دوستو اور ایک مرتبہ ملٹی میٹر سے بھی آپ کو ابھی چیک کرواتے ہیں دوستو کہ فارورڈ بائیواز میں اس کی ریڈنگ بلکل صحیح نہیں تھی کیونکہ یہ ساتھ سو ایک آنڈ دکھا رہے تھا یا تو یہاں پہ بلکل ریڈنگ نہیں آنی چاہیے یا ہزار سے اوپر آنی چاہیے دوستو یہ ہم ریواز بائیواز میں چیک کرتے تو بلکل صحیح ریڈنگ ہے اور فارورڈ بائیواز میں چیک کرتے دوستو یہاں پہ بھی اپنی دھیان دینا ہے یہ دیکھو دوستو گیارہ سو بارہ یہ تقریباً اس کے ریڈنگ ہے دوستو جو کہ ست سو ایک آنڈ پہلے دکھا رہے تھے جو کہ شارٹ ریڈنگ دکھا رہے تھے ہمیں اور یہ دیکھو فارورڈ بائیواز ریواز بائیواز دونوں میں اس کی ابھی ریڈنگ بلکل اوکی ہوگئے دوستو تو اس مسئلے کو آپ سمجھ کر دوستو بہت ساری مارڈل کا مسئلہ کر سکتے ہوگی نے اب ساتھی سمجھ گئے ہوگئے